جنازہ علامہ شمیر احمد عثمانی بڑھائی علامہ شمیر احمد عثمانی نے قائدِ عظم عثمان علی جنہ کا جنازہ بڑھایا جو ہندیوں نے بریلیوں نے اہلِ حدیثوں نے حرطہ کے شیعوں نے علامہ شمیر احمد عثمانی کے پیچھے جنازہ بڑھا مگر اس ملک کا حزیر فارجہ زفر اللہ خان جنازے سے نکل کر جنا جانا جب یہ برمود جنازے سے نکلا اس وقت تو یہ چرہ گیا گیا شام کو اس کو صحافیوں نے گیر لیا گیا اور کہاں کہ ہم نے بانی پاکستان پر جنازہ کیوں نہیں پڑھا اس نے کہاں باد سی بھی ہے اگر بانی پاکستان مسلمان ہیں پھر ہم کافر ہیں اگر ہم مسلمان ہیں تو یہ سب سب اور جنازہ پرانے والے کافر ہیں تو اس ملک میں فرقہ واریت کی بڑیات کی بادیاں دیں اس سے پہلے فرقے ضرور موجود تھے مگر فرقوں کے درمیان جو یہ اتنا بڑا خلا تھا یہ خلا موجود نہیں تھا میرا کہنے کا مصد یہ ہے میں اپنے دوستوں سے بغا دیکھوں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ کی تو اس ملک کے رہنے والے ہیں کوئی اس ملک کے رہائشی ہیں جو آپ کے ملک کے بارے میں کشمیر کی جنگ کے بنیاد بنے جو فرقہ واریت کی بنیاد بنے جو قدر وارگ کرنے کی بنیاد بنے اور آج ان علماء کو تو ہمارے بزارات ان کی زبان کنگ ہو جائے اگر کبھی کون علماء کا نام نہیں جو پاکستان بنانے میں شریف تھے جن کا صرف ایک لائے کا اختلاف تھا ان کے خلاف مومتے ہوئے ان کی زبان نہیں تکتی اور ان کے خلاف بولتے ہوئے وہ نہیں رکھتے لیکن لیکن کیا کبھی وہ اس عبدالسلام قادیانی کے خلاف بھی بولتے ہیں جس کو نوبل ہی نام دیا گیا جس کے نام پر آر 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 یونیورسٹی کا نام رکھی جانے کے پر جیزیں پیش ہو رہی ہیں جو عبدالسلام قادیانی تھا جس کو جب جب درخشان نے پاکستان پہ گلایا تو اس نے یہ کہن کر انکار کر دیا کہ میں اسلام کی یہ نہیں جانا چاہتا جب 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 جرل محمد زیادر حق کا محبوب جب امریکہ گئے 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 تو امریکہ نے صدر زیادر حق سے یہ سوال کیا کہ یہ کہاو تم ایڈ اپ بم بنا رہے ہو تو جنرل زیان نے خاموشی اختیار کی تو انہوں نے کہا یہ خاموشی مہت اختیار کرو ہمارے پاس سب اس کے خروف ہیں اور انہوں نے اس کا سمام نقشہ ہمارے ایڈ میں پلانٹ کا پیش دیا اور وہ نقشہ پیش کرنے والا اب اس سلام بردود کا لیتی تھا جس کے بارے میں آنگی لیکار بات ہے کہ جس وقت جنرل محمد زیادہ پاکستان سہنچے دونوں نے یہ کہا کہ اس قبیز کا میرے سامنے نقشہ تو جو ہمارے ایڈ میں راز باشکہ رہے ہیں جو ہمارے قلع کی دنیاوں کو اکھنا کر رہے ہیں اگر میں ان کے خدا نہیں اپنے مسلمان بھائیوں کو اکھلے کرتا ہوں تو مجھے تو قلع کا غلطہ کہا جاتا ہے اور غلطہوں کا سکر نہیں کیا جاتا اور اگر آپ ناراض نہ ہو یہ نوبل انام جو ہے نوبل انام آپ ہسٹری کا خدا کریں نوبل انام جب بھی ملا ہے یاد رکھنا یہ یہودیوں نے دیا آپ کو بتائیں چند سال پہلے باما کو بھی نوبل انام دیا گیا ہے اور یہودیوں نے دیا گیا ہے عبدالسلام کازیانی کو یہودیوں کے کہنے پر نوبل انام دیا گیا ہے تو کازیانی اس ملک میں اس طریق ایجنٹ ہے یہودیوں کے ایجنٹ ہیں تو اس اخوال میں کیا ان کے خلاف کوئی جماعت نہیں ہونی چاہیے کیا داریت نہیں ہونی چاہیے یہ بس یہی ہمارا پاندار ہے اللہ تعالیٰ شاہد ہے اللہ تعالیت نہیں ہوتا